اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ بیٹ میرے پسٹرائی تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ہوم میٹ کرمل کی ریسپی بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے بہت زیادہ مزیدار سا بنتا ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کب سے پہلے ہم نے خالی پین لے لیا ہے ایک اس کے اندر ہم دال دیں گے ون کپ کے برابر شگر یہ نارمل شگر ہے گھر کی اور اسے آپ پھیلا کے دال دیجئے اس کو ہم نے کرنا ہے کیراملائز تو ہم نے پھیلا کے دالنی ہے تاکہ یہ جلدی سے کیراملائز ہو جائے اسے اس طرح سے اکول کر لیجئے ہر جگان سے اور بلکل لو فلیم پہ آپ اسے میلٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے بلکل فلیم جو ہے وہ لو ہونا چاہیے دم والی فلیم ہونی چاہیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن بہت مزیدار سا بنے گا کلر اس کا بہت زیادہ خوبصورت آئے گا تو دیکھئے میں نے اکول کر دی ہے چینی اب آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر کسی بھی جگہ سے جو ہے یہ کیراملائز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میلٹ ہونے سٹارٹ ہو جائے گی چینی یہ دیکھیں اس طرح سے تو جب یہ میلٹ ہونے سٹارٹ ہو جائے نا تب آپ اسے پھر مکسنگ کیجئے تاکہ یہ ہر جگہ سے اکول میلٹ ہو اور جو ہے وہ جلے نہیں جلے گی تو ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا کلر بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ میلٹ ہونے سٹارٹ ہو جائے نہ جب کس کے بعد مرسل سل اس میں کوئی بھی سپون یا سپیچولا کچھ بھی آپ نے چلاتے رہنا ہے مرسلسل کافی حد تک مرسل دیکھیں اگر کیجئے ایک دم سے ملٹ ہو جاتی ہے جب یہ ملٹ ہو جاتی ہے جب یہ اسطان سے ملٹ ہو جاتی ہےdı دیکھیں کٹ آپ کو کوئی بھی ملٹ ہو گئی ہے اس طریقے سے بلکل ساری ہی جو ہماری شوگر تھی وہ ملٹ ہو چکی ہے اور دیکھیں اس کا سٹیکچر دیکھیں اس طریقے کا ہو جانا چاہیے اب آپ نے کر دینا ہے فلم اور ساتھ میں دال دینا ہے ون پنچ کے برابر سالٹ اور ون ٹیبل سپون کے برابر دال دینا ہے مکھن بٹر آپ انسالٹیڈ یا سالٹیڈ دونوں ہی لے سکتے ہیں اگر سالٹیڈ بٹر ہوگا تو نمک کی کونٹیٹی جو ہے وہ آپ کام رکھئے گا اور اگر انسالٹیڈ بٹر ہوگا تو آپ نمک کی کونٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دالنے کے بعد اس طریقے سے ببل آنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ نے مسلسل مکسنگ کرتی جانی ہے اور مکھن آپ کا ہونا چاہیے روم ٹمپریچر پر بننا ہے اس میں لمس بن جائیں گے اور مکس کرنے میں تھوڑی مشکل ہوگی جب اچھے سے مکس ہو جائے ہمارا بٹر تو ہم اس میں دال دیں گے ہاف کپ کے برابر جو یہ میجرنگ کپس ہوتے ہیں ہاف کپ کے برابر ہم نے لے لی ہے کریم کریم آپ ڈیری کریم لیجئے کا کوئی بھی کمپنی کی کریم لے سکتے ہیں لیکن ویپنگ کریم نہیں لینے تو یہ دیکھیں جب کریم آپ ڈالیں گے نا تو اس طریقے سے مسلسل اس کو گھوماتے جانا ہے اور مکسنگ کرتے جانا ہے فلیم ابھی میں نے کر دیا ہے لو اور لو فلیم پہ آپ بلکل ہلکی سی بلکل دم والی آنچ پہ آپ اسے مکسنگ کیجئے ہو سکے تو اگر بہت زیادہ گرم ہے تو آپ فلیم آف بھی کر سکتے ہیں ویسے یہ فلیم آف کر کے سارا پروسس ہو سکتا ہے اگر تھوڑی مشکل ہو رہی ہے آپ کا کیرمل جو ہے وہ کریم میں مکس نہیں ہو رہا تب آپ نے فلیم کو آن کرنا ہے بلکل لو فلیم پہ ایک سیکنڈ کے لیے بہت زیادہ نہیں اور اس طریقے سے ہلکی ہاتھ سے آپ نے مکس کرتے جانا ہے اس میں ویڈیو کی اس پیٹ تھوڑی تیز ہے تو آپ کو تیز لگ رہا ہے لیکن ہلکی آس سے آپ نے اس وقت تک مکس کرنا ہے جب تک کے ساتھ چیز ہے یہ اگ جان نہیں ہو جاتی تو یہ دیکھئے میں نے اس پیچولا لے لیا اور اس سے میں اچھے سے مکسنگ کر دوں گی تاکہ یہ سمودھ سی ہمارا کیرمل بن کے ریڈی ہو بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بس شگر کو ملٹ کرنے میں ٹائم لگے گا باقی ٹائم نہیں لگتا ہوم میٹ بنائیے ساف سو طرح بچوں کو دیجئے آپ بریٹ پہ لگا کے دیجئے کپس کے کیک پہ جو ہے ڈریزل کیجئے یا کیک میں آپ اندر فیلنگ میں لگائے ہیں کیک پہ ڈریزل کریں بہت ہی یمی اور مزیدار سی ریسپی ہے بچے سے ایسی ہی کھا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنا ہی خوبصورتہ ہے ابھی یہ گرم ہے میں نے بالکل لو فلم پہ اسے مکسنگ کی ہے اب میں نے فلم آف کر دیا ہے اب ہم اسے کاؤنٹر پہ لے آئیں گے اور اسے کر لیں گے ٹھنڈا مکسنگ کرتے کرتے آپ کو جلدی ہے تو آپ اسے فریج میں رکھے بھی ٹھنڈا کر سکتے ہیں منہ ایک سے دو گھنڈا بہا رکھے رہن دیجئے تو یہ اچھے سے جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ گاڑا سا ہو جائے گا ابھی آپ کو رن ہی لگ رہا ہوگا لیکن کیونکہ یہ بھی گرم ہے جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو خود ہی یہ ٹھک فارم میں آ جائے گا اور بہت ہی مزیدار سا لگتا ہے تو گھر میں بنائیے ساف سترہ سا اور کم بجٹ کے اندر رہے کے بہت سارا کیرمل بن کے ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھئے کتنا سمودھ ہو گیا اس طریقے سے آپ اسپیچلس سے گھماتے جائیں گے تو یہ سمودھ ہو جائے گا کوئی لم کوئی گھٹلی نہیں آئے گی بشرت یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ کی روم ٹمپریچر پہ ہونی چاہیے کوئی بھی فریشی چیز نہیں ہونی چاہیے نہ ہی کریم یا نہ ہی بٹر آپ کا سب ہی روم ٹمپریچر پہ رکھا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اب ہمیں سے فل کر لیں گے کسی بھی بوٹل میں آپ پلاسٹک جار میں یا شیشے کے جار میں کسی بھی جار میں آپ اس کو فل کر رکھ سکتے ہیں دو ہفتہ تک آپ کو نورمل فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ دین سٹور کرنا ہے تو آپ اسے فریزر میں رکھیں جب آپ نے یوز کرنا ہے تھوڑے پہلے آپ نکال دیجئے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا پھر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کسی بھی چیز میں کپس کیک میں بہت زیادہ مزیدار سا لگتا ہے وانیلا کپس کیک میں یہ یوز ہوتا ہے وانیلا کیکس میں بھی یوز ہوتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو کیک کی ریسپی بھی دے دوں گی تو یہ دیکھیں اس کی تھکنس دیکھیں ابھی یہ پوری طریقے سے تھنڈا نہیں ہوا ہے تب بھی یہ اتنا سٹیبل ہے تو یہ دے دیکھیں اسپون کو اس نے کور کر لیا ہے بلکل بھی پورا ایک دمزے نہیں گرائے مطلب بہت زیادہ رنی نہیں ہے جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوتا جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا لوگ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا ہی خوبصورت آیا ہے اسی طریقے سے بنائیے گا بہت زیادہ مزیدار سا لگتا ہے بہت ہی سیمپل اور ایزی سی ریسپی ہر کوئی اسے بنا کے رکھ سکتا ہے گھر میں بنائیے ساف سترہ اور انجوائی کیجئے بچوں کو دیجئے بہت ہی ٹیسٹی سائی بن کے ریڈی ہوتا ہے کپس کیک بنائیے تو اس پر ڈریسل کیجئے آپ بہت ہی مزیدار سا لگے گا اس کے اوپر تو یہ دیکھیں اس کا کلر بہت زیادہ خوبصورت آیا ہے شائن دیکھیں اس میں کتنی اچھی سی آئیے دیکھیں میں سپونڈ الڈا کر کے بھی دکھا رہی ہیں دیکھیں کتنا اچھا سا اس کی تکنی سے شائن اس کی بہت زیادہ خوبصورت سی ہے تو ہوم میٹ بنائیے بہت سارا سا بن جاتا ہے کم بجٹ میں رہ کے اور اسے سٹور کر کے آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بنا کے ضرور فرائی کیجئے گا دو ہفتوں تک تقریبا آپ باہر بھی سے رکھ س نہیں ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جائے گا ٹھینک یو فور واشنگ می ویڈیو کہ جی اللہ حافظ پھر ملیں گے مزیدار سی نیو سی اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ